کل جتنے بھی ویڈیو ریکارڈ کیے گئے ہم نے وہ زیادہ تر سارے ویڈیو دیکھ لیے وہ الگ الگ لوگوں نے بنائے تھے الگ الگ سورسز سے ہمیں ملے زیادہ تر جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 90% ویڈیو تو پردرشن کاریوں نے خود ہی بنائے تھے لیکن ایک بھی ویڈیو میں ہمیں یہ جو گالیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان پہلوانوں کو گالیاں دی گئی وہ ویڈیو ہمیں نہیں ملا اور وہ آڈیو بھی ہمیں نہیں ملا جہاں پر گالیاں دی جا رہی ہیں تاکہ ہم سن سکیں پہلوان بجرنگ پونیا کا کہنا ہے کہ اگر جنتر منتر پر لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کی جانچ اچھی طرح سے امانداری سے کی جائے تو دلی پولیس کا پورا سچ دیش کے سامنے آ جائے گا لیکن دلی پولیس کا کہنا ہے کہ اگر واقعی میں اس کی طرف سے کوئی ایسی بدزلوکی کی گئی تھی تو پھر پردرشنکاریوں نے اپنے موبائل فون سے جو ویڈیوز بنائے ہیں ان میں ایسا ہوتے ہوئے کچھ بھی دکھ کیوں نہیں رہا یہ سارے ویڈیو اس بات سے بھرے پڑے ہیں کہ جب یہ ہنگامہ ہوا تب وینیش فوگاٹ لگاتار رو رہی ہیں اور روتے روتے بات کہہ رہی ہیں کہ پولیس کے جوانوں نے ان کے ساتھ دھکا مکی کی ہے گالی گلونچ کی ہے ان کا اپمان کیا ہے اور بجرنگ پونیا لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ اور باقی جگہوں سے لوگ جنتر منتر پر پہنچیں اور اب یہ لڑائی مل کر لڑی جائے گی اتفاق یہ ہے کہ کسان آندولن کے سمیں بھارتی کسان یونین کے نیتا راکش ٹکیت بھی یہی بات کہتے تھے کہ وہ ٹریکٹر لاکر ہزاروں لاکھوں ٹریکٹرز لاکر دلی کو روک دیں گے دلی کا گھیراو کر لیں گے اور بجرنگ پونیا بھی شاید اسی سکرپٹ کو پڑ رہے تھے آپ کو پورے دیس میں پردرسان پورے دیس میں پردرسان ہوں گے آپ یہاں سے دکھاتے رہو یہاں گرفتاری ہو جائے گی دس پندہ دلی ہوں جائے گا سارا کام ہوگا ارے کیا پتا کیا کریں گے ہم وہ ٹیکٹر کہیں چلے گے وہ کرائی کے تھے وہ چار لاکھ ٹیکٹر کرائی کے تھے دیکھا نہیں تھا کیا کر سکے دیکھا تھا دس سال بعد میں ٹیکٹر کا ٹینک بن جاتا ہے وہ ٹیکٹر کہیں کرائی کے نہیں تھے وہ چار لاکھ ٹیکٹر بھی ہیں پچیس لاکھ آدمی بھی ہیں دوبارہ سے ٹیکٹروں کا پوچھا کیا پتا کیا ہو جائے گا آج آپ لوگ سبھی دنیا دیئے یہ ایک سوپر ٹیکٹر نہیں کر رہے پہن بیٹیوں کو غالی دے رہے اور پھر اس موسنگا بھی دکیلے کچھ لیتیا یہ پلیس پرساسنگا ہے یہ پلیس پرساسنگا ہے آپ سبھی سبھی ٹیکٹر لیے گئے سبھی ٹیکٹر لیے گئے سبھی ٹیکٹر لیے گئے بجرنگ پونیا اور باقی پردرشن کاریوں نے اپنے اپنے ویڈیوز میں جو باتیں کہیں اس کے بعد جنتر منتر پر تمام وپکشی پارٹیوں کے نیتا اور یوٹیوبرز اور راکیش ٹیکیت کی بھارتی کسان یونین کے لوگ وہاں پر پہنچنے لگے دیکھئے آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے سب کے پاس موبائل فون ہے سب کے پاس انٹرنیٹ ہے اور سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں سب کے پاس فیس بک ہے انسٹرگرام ہے ووٹس ایپ ہے اور آج کل منٹوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل سکتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ہوا کہ جیسے ہی یہ گھٹنا کرم شروع ہوا اس کے ترند بعد کچھ ہی منٹوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور جیسے ہی اپیل ہوئی کہ ترند وہاں بڑی سنخیہ میں لوگ پہنچے ہیں تو بڑے بڑے نیتا وہاں پر پہنچ گئے یوٹیوبرز وہاں پر پہنچنے لگے اور ان لوگوں نے پندرہ منٹ کی اپنی لوگفریتہ کے لیے وہ سب کچھ کیا جو یہ کر سکتے تھے لائم لائٹ میں آنے کے لیے ہیڈ لائن میں آنے کے لیے اپنا ویڈیو بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو خبروں میں لانے کے لیے اور نیتاؤں نے اپنی اپنی راجنیتی کی دکانے وہاں کھل لیں یوٹیوبرز نے اپنی اپنی دکانے کھل لیں یوٹیوبرز کو اپنے ویوز چاہیے تھے انہیں لوگفریتہ چاہیے تھی نیتاؤں کو ووٹ چاہیے تھے نیتاؤں کو یہ بتانا تھا کہ ہم ان کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں اور دیکھیں ہم آدھی رات کو بھی ان کھلاڑیوں کے لیے آ گئے وہاں پر کیونکہ اس سے انہیں ووٹوں کا فائدہ ہوتا ہے اور اپنے اپنے حساب سے یوٹیوبرز نے بھی وکٹم کارڈ کھیلا نیتاؤں نے بھی وکٹم کارڈ کھیلا یہ جانتے ہوئے کہ چاروں طرف سے پولیس نے اس جگہ کو گھیرا ہوا تھا بیریکٹس لگائے ہوئے تھے اور باہر کے کسی وقتی کی انٹری نہیں تھی ان سب لوگوں نے زبردستی کوشش کی کہ یہ اندر گھوسیں کیونکہ یہ سب چاہتے تھے کہ میں کوشش کروں گا اندر جانے کی پولیس روکے گی زبردستی کا ایک ویڈیو بنے گا جسے ہم سوشل میڈیا پر ڈال پائیں گے کانگریس پارٹی کے نیتا دیپیندر ہڈا ڈلی سرکار میں عام آدمی پارٹی کے نیتا اور سواستے منتری سورب بھاردواج اور عام آدمی پارٹی کے کئی کارے کرتا اس گھٹنا کے کچھ دیر کے بعد ہی جنتر منتر پر اکھٹا ہو گئے لیکن پولیس نے علاوہ دلی محلہ آئیو کی ادھیاکش سواتی مالیوال نے بھی پولیس کرمیوں سے وہاں پر کافی دھکا مکی کی اور وہ زد کرتی رہی کہ میں تو آگے جاؤں گی ہی کوئی مجھے روک نہیں سکتا اور ان پر محلہ پولیس کرمیوں کا اپمان اور انہیں گالیاں دینے کا بھی آروپ ہے